ڈا مرلے پلاٹ اور چار تو لے سونا تو میں کو مکان تھی کورٹ شوٹری بنا دیسوں جتنا یو تھی سی میں کہ میں کو ہیک سال محلت دیو میرا بچے حالی سارے کلو اتنا ڈماڈ پورا نہیں تھی سکتا سی نوے لکھتا یو تیرا ڈماڈ ہے میں نے چوار کماؤ سی جتنا تھی سکتا سی انشاءاللہ چوار میں توڑے حوالے کر دیسوں ان دا کمائی ہے جرہا میں نے علمیتا ہم یو تیسی میں اوہی تونیل بڑھا گیا سا اپنے نکے دے زندگی کی تے انہیں کہ سال دا تھا پہ میں ہیک ڈیارے تھے مولا دینے تھا میں کہ میں جے بے چپاتی کہ نہیں ہے میں انہوں نے گھر بیٹھا اسلام علیکم مالوی عز کے حال ہیں ٹھیک ہو سب کہہ رہے سے میں ہوں محمد باکشمار آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم بی چولستانی تو ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چاندی دن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یوٹیوب پر بہت ہی بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا پڑا ہے کہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ایک بھائی نے خود کچھی کیا ہے اس کے حوالے سے تو اس کا جو آج مجھے نیوز ملیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے ایک قسم کی سیڈ ہے تو میرے پاس جیسے ہی پہنچیا ہے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صاحب دوستوں کے ساتھ شہر کروں کیونکہ یونیس کے والد نے آج ایک بار فیر ہنگامی خیز بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے جی کہ میرا بیٹا جا رہا تھا باہر کے ملک کبھی قطر جانے کی بات کر رہا تھا کبھی سعودیہ رب کبھی ابو زیبی دوبائی شاہ جا رہا تھا یو اے یعنی کہ جتنے بھی وہاں جزیری ہے نا تو کہیں بھی کام مل جائے وہاں پر جانا چاہیے اور وہ جانا کیوں چاہتا تھا یہ بات آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ اس کی جو بات ہوئی تھی نا جہاں پر اس کا رشتہ ہوا تھا وہاں کے جو لوگ تھے آرجے میوش وغیرہ جتنے بھی وہاں کی ان کی فیملیز تھی وہ یونیس سے تقریباً اسی سے نوے لاکھ مانگ رہتے ہیں تو یونیس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں بھارلے ملک ماں پر کما کر پیسے کھٹے کر کر لے آ کر پھر انہیں دوں اور پھر میں شادی کروں گا اور وہ اپنے والد کو کہہ رہا تھا کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا کسی اوٹ کنٹری جا کر وہاں سے پیسے کما کر آوں گا جہاں پر میرا مہینے کا ایک لاکھ بیس دار روپے بن جائے گا تو اسی طرح میں کر کر ان کو کچھ پیسے دے کر اپنی شادی کا بندوبست کر لوں گا تو اس لئے یونیس وہاں جانا یونیس کے گھر والے بہت پریشان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ نہ جاؤ ایسے رشتے آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ باہر کیوں کمانے جا رہے ہو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پاری حال ہو جائے تو اسی کو لے کر یونیس بہت پریشان تھا اور بار بار ان کی طرف سے رشتہ جو ٹوٹا تھا اس کے جگ والے ہمسائے دوست جتنے بھی تھے وہ اسے تانے دے رہے تھے جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے جب ایسے رشتے ٹوٹتے ہیں یا گھروں میں دراد پڑتے ہیں تو بار کے لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کو لے کر وہ بہت ہی بڑا افسیٹ ہوا اور آخر کار اس نے خود پشی کر لی تو یونیس کا جو والد ہے وہ ابھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت ہی غلط ہوا ہے اتنے انہوں نے پیسے مانگیا ہیں تو اس سے پہلے بھی آر جے میویش کے حوالے سے بہت سی ایسی کانیاں آ چکی ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھیں تو ان کی ویڈیوز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم بہت گریب ہیں ہمیں ایزی پیسہ کرواؤ اتنے پیسے چاہیے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک نہیں ہے ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہے سکول کے بچوں کے لئے فیس نہیں ہے تو آپ جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری ہیلپ کریں تو ایسی منگڑک کانیاں فراد یہ تو ان کا ہوتا رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک نوجوان کی یہ لوگ جان لے لیں گے جس میں ان کا ہاتھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے میرے بہن بھائی ہیں سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور آپ جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں سب کو میں ایک بار فیر کہنا چاہتا ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کے والدین ہیں وہ جہاں چاہ رہے ہیں آپ وہاں پر رشتہ کریں اور دیکھیں کہ سامنے والا جو گھرانہ ہے جس میں آپ کا رشتہ ہو رہا ہے ان کے حوالے سے دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے اوقات کے برابر ہے یا نہیں ہے پھر اپنے والدین کو ایگری کریں یا آپ کے والدین جہاں پر آپ کا رشتہ لے کے جا رہے ہیں وہ تو سب سے بیسٹ ہے کیونکہ کوئی بھی والدین ہے وہ اپنے بچے کا برا نہیں سوچے گا تو آپ جتنے بہن بھائی ہیں خوشش کریں ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور وہ جو کہیں اسی پر عمل کریں تب ہی آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے تو آج کی ہماری یہی ویڈیو تھی صبح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک ہمیں اجازت دیں خدا حافظ